نمسکار دوستو ستیوتو یہ نوراتری کے پاون دن پر آج ہم جانیں گے ما یوگ ندرا مہا مایا کی مہیمہ اور ان کے پربھاؤ کے بارے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی سریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس سے ہمیں موٹیویشن ملے گا آگے پور بھی ویڈیوز لے کے آنے کے لیے چلیے شروع کرتے ہیں برحمہ جی کہتے ہیں ستوگن رجوگن اور تموگن کے دوارہ جو ویقت اور ایویقت روک سے سب ویبھاجن کر کے اردھ کو کیا کرتی ہے انہی کو وشنو مایا کے نام سے کہا جاتا ہے اردھارت انہیں وشنو مایا کہتے ہیں دیکھیں وشنو مایا وہے دیوی ہیں جو بہوان وشنو کی مایا شروعہ شکتی اور سنسار میں جو جگت میں پوری طرح سے مایا ویابت ہے وہ وہی دیوی ہے آگے چلتے ہیں جو نمستان والے جلد میں اسطھیت ہوتی ہوئی جگدنڈ کپال سے ویبھاجن کر کے پرش کے سمیپ گمن کیا کرتی ہیں وہی یوگ ندرہ اس نام سے پکارا جائے کرتی ہیں منتروں کے انتربھون میں پرائن اور پرمادھک آنند کے شروع والے جو یوگ یوگی سبت ویدیا کا اندھ ہے وہی جگنمائی اس نام سے کہنے کے یوگے ہوتی ہیں یعنی کہ اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی یوگی یوگ کرتا ہے اس کی جو چرم عوستہ ہوتی ہے اس کے بعد جو آنند ملتا ہے وہی آنند یا مہامایا کا شروع ہے گرب کے اندر رہنے والے گیان سے سمپن اتھارت جب تک یہ جیواتمہ ماتا کے گرب میں رہتا ہے تب تک اپنے آپ کو پون گیان رہتا ہے یعنی کہنے کا مطلب ہے جب تک بالک اپنے ماں کے گرب میں رہتا ہے تب تک اس کو پون تیا اس انسار کا گیان ہوتا ہے وہ برحم گیانی ہوتا ہے تب تک اور پرشب کی بائیو سے پریرت ہوتا ہوا جب یہ جنم دھارن کر لیتا ہے تو وہ سب ہی گیان کو بھول کر گیان رہت ہو جایا کرتا ہے جب کوئی بھی بالک سنسار میں آتا ہے اسی وقت اس پر مہامایا کا پربہ آ جاتا ہے اور وہ سب گیان کو بھول جاتا ہے ایسا جو نیرنتر کیا کرتی ہیں پور سے بھی پور کا سندھان کرنے کے لیے سنسار سے نیوجن کر کے آہار آدھی میں پھر موہ اور ممت بھاو اور گیان سے شنشے کو کرتی ہیں تاکرود اوپرود لوب میں بار بار آ کر شد کر کے پیچھے کام میں نیوجت شگر ہی چنکا سے نفت کرتی ہیں یعنی کی جو ہم سبھی منوشوں کے بھیتر جو سبھی کے پڑتی موہ کا بھاو ہوتا ہے ممتہ کا بھاو ہوتا ہے ماں کا اپنے بچی کے پڑتی وہ سب انہی دیوی کے پربہاو کے قارن ہیں کسی کو کرود آتا ہے کسی کے بھیتر لوب وغیرہ جو موجود ہیں وہ سب مہامایا کی ماں سے پریدت ہو کر اس طرح سے ان سے گرسط ہوتے ہیں جو چنتہ رات دن رہا کرتی ہے جو اس جنتوں کو آمود سے یکت اور ویسنوں میں آسکت کیا کرتی ہے وہی مہامایا اس نام سے کہی گئی ہے اسی سے وہ جگت کی سوامینی ہے اہنکار آدھی سے سشکت سرسٹی کے پربہاو کرنے والی اتپتی سے یہی لوگوں کے دوارہ اور انت تصروف والی کہی جاتی ہیں یعنی کی جو جب سے سنسار کی اتپتی ہوئی ہے تب سے لے کر ابھی تک جو ماں بھگوٹی ہیں وہ انت ہیں اور اس لئے ان کو انت شروع والی کہا جاتا ہے یعنی کی جس کا کبھی انت نہ ہو بیج سے سمودھپن ہوئے انکر کو میگو سے سمودھبود جل جس پرکار سے پراروہیت کیا کرتا ہے ٹھیک اسی طرح مہامایا جنتوں کو اتپن جو کی اتپن ہو گئے ہیں ان کو پراروہیت کیا کرتی ہے یعنی کی اسی طرح سے سبھی جیوہوں کو ماں جگ دمبا ان کا پالن پوشن کرتی ہے بہشکتی شرسٹی کے شروع والی ہے سب کی عشوری ارثار سب کی پوجنیا جان پڑتی ہیں بے دیوی جو چھما دھاری ہیں ان کی چھما ہے یعنی کی جو بہری بھول کرنے پر بھی اور کسی کے ساتھ ایدی کوئی دھوکہ کر دیتا ہے یا پھر بڑا اپراد کر دیتا ہے لیکن پھر بھی وہ ایک دیدی چھما کر دیتا ہے تو اس کے بھی طرح جو چھما کی شکتی بدیمان ہے وہ مہا مہا جگ دمبا ہی ہیں تطہہ جو دیا والے ہیں ان کی دیا ہے یعنی کی جو آپ پر آپ نے کچھ بھی غلط کیوں نہ کر دیا ہو لیکن پھر بھی آپ پر دیا کر کے آپ کی سہیتہ کرتے ہیں اور کوئی بھی جان ہو ملعب جو اس کو آپ جانتے ہیں اور نہیں بھی جانتے لیکن ان پر بھی ایدی دیا کر کے کوئی ان پر دیا کرتا ہے تو ان کے بھی تر جو دیا کی شکتی بدیمان ہے وہیں بھی مہا دیوی مہا جگ دنبا ہی ہیں وہ نتی شروع سے آتھارت جو صدا رہنے والی ہیں یعنی کہ مہا جگ دنبا کا شروع نتی ہے وہ صدا رہتی ہیں اس لئے ان کو نتیا کہا جاتا ہے اور جگت کے اس گرب میں پرکاشت ہوا کرتے ہیں وہ جوتی کے شروع سے ویکت اور ایوکت پرکاش کرنے والی پرا ہیں یعنی پرا انہیں بولتے ہیں جو سب چیزوں سے پرے ہوں وہ یوگہ بھیاس کرنے والوں کی مکتی کا قارن ہے اور سادن ہے یعنی کہ جو یوگی جن یوگہ بھیاس کرتے ہیں جس لقصے کو پانی کے لئے انت میں جب وہ اپنی یوگ ویدیا میں صفاد ہونے لگتے ہیں اور ان کی مکتی کے لئے جو کارن بنتا ہے وہ ما جگ دنبا ہی ہیں یہی موہوں میں ڈالنے والی بھی ہیں اے مکتی کا کارن بھی یہی ہیں اور مکتی کا بھی کارن یہی ہیں اور ویدیا کے روپ والی ویشنوی ہیں یعنی کہ جو ویدیا کا صروع جو گیان صروع پرکاس ویدیمان ہیں سمسٹسٹی میں جو گیان ہیں اس صروع سے ما جگ دنبا ویشنوی ہیں لکشمی کے روپ سے پہ بھگوان شری کشنے کی دوتی ہے اردھانگنی پرم منوہرہ ہیں انکہ ان کو بھگوان کشنہ اتھارت ویشنو جی کی اردھانگنی بھی کہا جاتا ہے لکشمی روپ سے ان کا صروع اتن تھی منوہر اتھارت من کو ہر لینے والا ہے من کو اچھا لگنے والا ہے ویکام دیوترئی اتھارت ویدیترئی کے روپ سے ستا میرے کنٹ میں سنسیتھ آتھارت رہنے والی ہیں بھرماجی کہتے ہیں کہ وہ اس روپ سے سدیو میرے کنٹ میں رہتی ہیں ویدو کے روپ میں وہ سبی جگت جگہستیت رہنے والی اور سب جگہ میں گمن کرنے والی ہیں ما جگ دنبا سربتر ویدیمان کنکن میں سبی جگہ بھی رہنے والی ہیں وہ دیوی مورتی سے سمنویتا ہیں یا دیوی مورتی سے کہنے کا تاتھ پر یہ ہے ماج دنبا جب اپنے لوگ میں ویدیمان ہوتی ہیں ایک دیوی مورتی روپ میں ویدیمان ہوتی ہے جہاں پر ان کی ہزاروں ہزاروں یوگینیاں ہزاروں دیویاں ہزاروں بہراغ اور دیو گناہ دی ان کی سیوہ کرتے رہتے ہیں تو وہ جو شروع ہے ماں کا اس کو دیوی مورتی کے روپ سے جانا جاتا ہے نیتیا دیوی سب کے شروع والی اور پرہ اس نام والی ہے یعنی کہ ما جگ دنبا جو سبھی اس روپ میں ویدیامان ہیں اور پارا بھی ان کا نام ہے وے کرشن آدھی کا سربدا سم موہن کرنے والی یعنی کہ جو بھگوان کرشن ہے ان کا بھی سم موہن یہ کر لیتی ہے اتنی ادھک مہا مایا کا پربھاو ہے اور اس تری کے روپ سے سبھی اور جنتوں کو موہن کرنے والی ہیں یعنی کہ اس تری روپ میں سبھی جنتوں کا اپنی طرف آ کر شت کرنے والی یہ ماجگ دمبا ہی ہیں دوستو یہ ماجگ دمبا کی اور شکتیوں کے اور کچھ پربھاو کا بنا نام نے سنا سبھی بھگتوں سے نیوے دینے کمنٹ میں جائماتا دی اوشش ہی لکھے دیں تاکہ ماتا کے روپہ سبھی کو ملے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کیجئے تاکہ سبھی بھگتوں کو صرف آپ ہی نہیں پورے بھارت میں یہ ویڈیو جا سکے تاکہ چینل کو سبسکرائب کریں چینل کو سپورٹ کریں جائمہ پر آشکتی